سکندر ہم رزوان سے ایکسپیک کر رہے تھے کہ وہ کنسولیڈیٹ بھی کریں گے اور تھوڑا سا سکور بورڈ کو چلتا بھی کریں گے اپنے ساتھ لڑکوں کو کھلائیں گے جس طرح بابر کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان کو کھلاتے ہیں رزوان میڈل آٹو کو کھلا نہیں پائے یا وہ خود بھی کھل نہیں پائے ہاں رزوان کو جس طرح کھلنا چاہئے تھا اس ساتھ سے وہ نہیں کھیلا بگر ہم میں کہوں گا کہ انڈیا نے بڑی اچھی پلاننگ کر کے آئے جیسے ہی انہوں نے باور کو آؤٹ کیا میں نے کہا انزی فقر صاحب آئیں گے تو آتی ہی ان کے اوپر باؤنسر ہوں گے وہ ایسی ہوا کہ انہوں نے بلکہ دوسروں کو بھی کرا کے آؤٹ کر رہے شروع کشاہ چار یا پانچ لڑکے تو وہ سرپرائز پلاننگ تھی اور جس طرح میں اور انزی بات کر رہے تھے کہ اگر جو شورٹ آف لیند آپ آتا ہے گین وہ تھوڑا اس ہائٹ پہ آتا ہے سینے کے تو انزی تو اچھا بیٹس من ہے مجھ سے بہتر بھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ باؤنسر کو بہت اچھا مارا جاتا ہے مگر یہاں آ جاتی ہے تو جب آپ کے موہ پہ آنکھوں پہ آتی تو آنکھیں ہٹتی ہیں تو بابر کو دیکھو بابر اتنا برا نہیں کھیلتا اس میں باؤنس کے مگر اس کے آنکھوں کے اوپر آیا تو وہ کچھ آؤٹ ہو گیا تو that was a good strategy مگر آج میں جہاں گیا ہوں بینک بھی گیا تھا دو چار کام کرنے میں ڈی ایچ اے گیا تھا ہر شخص نے مجھ سے بولا کہ ہم نے نو وائٹ بولیں کیوں کی انہوں نے ایک کی ہے ہم نے نو وائٹ بولیں کر دی that is a good point جو مجھے کل نہیں پتا تھا مگر آج میں نے اور ہر رن ایڈ ہوتا ہے ایک وائٹ بول جو حریص رف نے کی تھی رزوان نے اس کو مس کیا تھا وائٹ کا ایک اور دو رن اس پہ بنے تھے تین رن یہ ہو گئے تھے بابر سے ایک مس فیل ہو گئی تھی چار پڑ گیا تھا وہاں پر بھی دو رن آنے چاہیے تھے تو پانچ رن یہ ہو گئے ایک شاداب سے چوکہ چھوڑ گیا تھا تو نو رن یہ ہو گئے یہ نو رن پاکستان کو مجھ جتا سکتے تھے یا یا لیکن ایک controversial discussion کرنے جا رہا ہوں میں because پاکستان کی جو opening جوڑی ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر چکی ہے establish ہو چکی ہے ایک discussion یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کے top two پہلے آ جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی out ہوتا ہے تو آپ کے pressure بہت زیادہ آ جاتا ہے کیا ہم اس opening جوڑی کو توڑ سکتے ہیں کیا ہم فخر اور کسی ان میں سے ایک کو open کر رہا سکتے ہیں تاکہ تیسری نمبر پر آنے والا different انداز سے کھیلے اور پھر middle auto کا اپنے ساتھ کھلائے کیا کر سکتے ہیں ہم دانش جو آپ کا سوال ہے اس کے اندر جو second part ہے آپ کا وہی جواب ہے اور وہ بہت بڑا سوال ہے اس کے اندر آپ کے سوال کے اندر جو آپ نے بات کی پچھلے چودہ مہینے میں غیر مالمولی کارکردگی کا مزارک کیا ہے ایک calendar year میں رزوان نے thousand plus 20 رن کیے کسی بلے باز نے نہیں کیے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ باوجود اس کے جس طرح باور ایکسٹرارڈنری کارکردگی کا مزارک کر رہے ہیں وائٹ بال کے نمبر ون وہ بیٹسمن ہے رزوان نے ٹی ٹوینٹی ٹرکٹ میں چاہے پاکستان سوپر لیگ ہو چاہے پاکستان ٹرکٹ ہو انہوں نے ہر جگہ جناب سارے باکسز کو ٹک کیا ہے لیکن اس کے باوجود جب بھی ہم مننگ کی آغاز کی بات کرتے ہیں ہماری زبان سے شرگیل کا نام نہیں اٹھتا ہماری زبان سے فخر زمان کا نام نہیں اٹھتا اور اس کی بنیادی وجہ ہے کل کا میچ بھی آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہے کیونکہ چودہ آور بیٹنگ کرتے ہیں بہرہ آور بیٹنگ کرتے ہیں اور رن اوسط جو ہے وہ دس کے قریب نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نیشے کریں گے تو پھر ان کی ٹیم میں بھی جگہ نہیں بنتی کیونکہ اگر آپ دیکھیں بابر آزم نے ابھی تک جو ٹرکٹ کھیلی ہے وہ پہلے دو ہی نمبر میں کھیلی ہے وہ نیچے نہیں آئے ہیں اور پلیسمنٹ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اور رزوان جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ونڈے کرکٹ میں سٹرگل کر رہے ہیں اور کامرہ نکمل سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس لیے سٹرگل کرتے ہیں وہ ونڈے کرکٹ میں کہ جب وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بیٹنگ کرتے ہیں اس وقت فیلڈر سارے اوپر ہوتے ہیں جب ونڈے کرکٹ میں وہ بلے بازی کرنے کے لیے آتے ہیں فیلڈر کھل جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان دونوں بلے بازوں کی وجہ سے ان کا قصور نہیں ہے یہ تو باقی لوگوں کا قصور ہے کہ ہم نے اپنے میڈل آرڈر کو اسٹیبلیش نہیں کیا آپ جس کو دیکھیں ہمارے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وہ اوپنری آ رہا ہے کوئی نہیں پھائے نا سرسر فیصل رن ان ٹاپ تھری کے ہیں جو اوپر سے کھیل رہے ہیں